قادم مندو خیل صاحب آپ دیکھیں عدم اعتماد کے پروسس کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ جنرل باجوا نے اس ٹائم پر آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ دیا عمران خان صاحب تو یہ الزام لگا جاتے تھے اب تو وہ کلیر ہو گیا کیونکہ جنرل باجوا صاحب قسمیں کھا کر کے کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ آپ کے فیور میں بھی ایک چیز جاتی ہے لیکن میرا سوال اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے یہ ہے کہ کیا آپ اس دیبیٹ کو اس الزام تراشی کو جو جنرل باجوا خلاف کی پروپیگینڈا چل رہا ہے اس کو اب ختم ہونا چاہیے کہ نہیں یہ تو پیٹی آئی والے بتائیں گے کہ ختم کریں گے یا اسی بیانیاں کو آگے لے کے چلیں گے شوکتی عصرزی صاحب نے ایک بات بڑی خوبصورت کی ہے کہ ہم سیاستدان ایک دوسرے کی خلاف ہوتے رہے تھے میرے خیال میں دیرہا ہے درست ہے کافیل ٹائم کے بعد ان کو یہ احساس تو ہو گیا کہ سیاستدانوں کے ساتھ ہی بات کر لی ہے سیاستدانوں کے ساتھ یہ بیسگد کر لی ہے باقی جو جنرل باجوا کے قسمیں اپنی جگہ پہ لیکن جو انہیں نے جنوبی پنجاب جو محاس بنائی تھا ان کے ساتھ معاعدہ کیا تھا کہ سو دن کے اندر وہ جنوبی پنجاب بنائیں گے تو کیا ایک دفتر بنا کے وہ بنا لی اسیں کیا انہیں جو اینکیوم کے ساتھ معاعدہ کیے جو کمیٹمنٹ کیے وہ پورے کیے کیا انہوں نے باپ پارٹی کے ساتھ جو معایدے اور کمیٹمنٹ کیے اور خاص طور پر مسنگ پرسنگ کے آولے سے وہ پورے کیے اب اگر ان کی اپنی نائلی کی وجہ سے مس کمیٹمنٹ کے وجہ سے وہ اتحادی ان کا ساتھ چوڑ گئے اور این آئین کی آرٹیکل نانٹی پھائیٹ سب پلاس ون کے تحت عدم مطمئن کی تحریک جو ایک آئینی نشک ہے اور جو بنظیر گھٹو صاحبہ کے خلاف استعمال ہوا ناکام ہوا شرکت عزیز کی خلاف ہوا ناکام ہوا اور عمران خان صاحب کے خلاف ہوا کامیاب ہو گیا تو اس میں پھر آپ ادھر ادھر کی باتوں کے وجہ آپ اپنی جو آپ نے جو بٹھیر آپ نے یا جو بھی آپ نے ایک گروپ بنایا تھے اتحادی ان کے ساتھ اگر آپ نے کمیٹمنٹ کی تھی اور پورے نہیں کی وہ آپ سے علاق ہو گئے تو آپ ارزام لگا رہے ہیں لیکن ایک بات میں ان کی بات کا تحید کر دوں گا جرنل فیز کا جرنل فیز میں اسی اسمبلی کا حصہ تھا جرنل فیز نے جتنا فیصل بارڈا کے لیے مجھ پر پریشر ڈالا اور یوں ان کے قتل کی دمگیہ دیئے کروڑوں کی آفر کیے ایم ایم ای نے بنائیں گے سینیٹر بنائیں گے سارے ریکارڈ کیسا ہے مجھے سیکٹر کمانڈر ہاؤس کراچی بلائے گیا جو ڈیرڈ گھنٹا مجھے وہاں ٹارچر کر کے تھرٹ کیے ہیں اور یہ بات میں آج نہیں کیا رہوں جب جرنل فیز کور کمانڈر تھے اس وقت میں نے فیصل بارڈا کے ساتھ نصیم زیرہ والے شو میں یہ بات کیے لائیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی تو یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ جرنل فیز کا اگر کردار تھا تو جرنل فیز کا کردار دو ازار اٹھارہ کا الیکشن بھی بتایا ان کو لانے کے لیے پھر یہ بھی ایک سب کرنا چاہیے کیونکہ دوہزار اٹھارے میں یہ عوام کی اوٹوں سے نہیں آئے اور دوسری بات میں یہ بتاتا چلو جو شوکت زبزی صاحب کے پارٹی یہ بیانہ دیتے تھے اور یہ کہتے تھے آٹھ فرور کی الیکشن میں داندلی ہو گئی ہے عمران خان اگر کمبہ بھی کھڑا کر دیتے تو وہ جی جاتا تو باجوڑ کے الیکشن میں تو انہیں نے جو کمبہ کھڑا کیا تو تو عوام نے اوٹ نہیں دیا ہے بلکہ کہ ایک شہید جس کو ٹکٹ نہیں دی ہے ان کے بائی کو دی ہے لیکن عمران خان نے جس کو نومنیٹ کی ہے مرکزی قیادت وہاں گئی ہے جلسے جلوس کی ہے وزارت کی آفر کی ہے نوبریوں کی آفر کی ہے انہیں ٹکرا دیا ہے تو عمران خان کا یہ بیانہ بھی ان کا پھٹ گیا کہ وہ کمبہ کھڑا کریں گے وہ جیٹیں گے بلکل بلکل جی بڑا کلیرلی آپ نے اپنا پوائنٹ فیو دی